سن میں اس کے قریبانے لگتی ہے لیکن اوگانگ اسے آگیاں نے سمنا کر دیتا ہے اور پھر اوگانگ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے سن میں کہتی ہے یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں وہ کلر بھی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور آ کر اس جگہ کو دیکھتے ہیں لیکن وہاں پر سارا موجود نہیں ہوتی نیک سین میں ہم سن میں کو ماں وانگ کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ وانگ کو بتاتی ہے اوگانگ وہ زیادہ تکلیف میں ہے اور یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے ماں وانگ کہتا ہے تم نے اسے تکلیف پہنچا کر سب کچھ ختم کر دیا اوگانگ سارا کا اپنے ساتھ لے کر آ جاتا ہے ہاں گانگ سارا سے کہتا ہے شاید وہی ہے جو مجھے مار دیکھی آخر میں ادھر وانگ کہتا ہے تم نے اوگانگ کو رکھنے کے لئے کہا تھا لیکن اس نے تمہاری نہیں سنی اس لیے اس کے قیمت اس کے دل کو ادا کرنی پڑی گی زن میں کہتی ہے تم نے تو کہا تھا کہ وہ پاورپل مانسٹر کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا وانگ بتاتا ہے گونگینگو کی وجہ سے تمہارا پیار اسے کمزور کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی دیت بھی ہو سکتی ہے وہ جسے پیار کرتا ہے اسی کی وجہ سے مارے گا زن میں کہتی ہے کیا میں ہی ہوں جو اسے ماروں گی ایک سین میں ہم دیکھتے ہیں اوگانگ سارا کے زخم ٹھیک کر رہا ہوتا ہے سارا اوگانگ کو بتاتی ہے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ پتا چاہیے گیا ہے میرا نام سارا ہے میں اپنا نام پیکے کو بھی بتانا چاہتی ہوں میں اسے ملنے جانا چاہتی ہوں اور تم بھی سن میں سے جا کر میلو پھر وہ لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو سارا اوگانگ کو روک کر کہتی ہے جب میرا نائم آج ہے میری بوڑی کو یہی پر جلا دینا نیکس سین میں ہم پیکے کو بہت زیادہ سٹ دیکھتے ہیں کیونکہ اسے سارا کے بارے میں نہیں پتا چل رہا ہوتا پیکے وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو سارا اس کے سامنے ہی کھڑی ہوتی ہے سارا پیکے کو بتاتی ہے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ پتا چل گیا ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں وہ کلر جا کے اس بارے میں سب کچھ گینک کو بتا دیتے ہیں سین میں اوگانگ سمجھنا اس کے گھر جاتی ہے لیکن وہ وہاں پر نہیں ہوتا سین وی کہتی ہے مجھے ماہا لے جاؤ جہاں پر اوغانگ ہے یوں متقدر سرمی ڈانک وہ ہی چاہ سکتا ہے جسے اوغانگ بلائے سین وی اسی لفٹ میں آتی اور کہتی ہے مجھ اپنے پاس بلالو لفٹ کا ڈور اوپن ہوتا ہے لیکن وہ ابھی تب وہی پر ہی ہوتی ہے سین وی سیڈو کر کہتی ہے اب میں کیا کروں تبی لفٹ کا ڈور اوپن ہوتا ہے اور آگانگ بہار آتا ہے سین میں آگانگ کو گھر لے آتی ہے سین میں اسے ہائی کے کرب کرتی ہے ہاؤکام کہتا ہے مجھے ہائی کہنا بن کرو تو مجھے ہنی کہہ سکتی ہو سین میں کہتی ہے جب یہ میں تمہارا نام لیتی ہوں تو تم درد میں ہوتے ہو آگانگ اس سے پوچھتا ہے کیا تم کیوں گینگ کو ریموف کرنا چاہتی ہو سین میں کہتی ہے کیا تم چاہتے ہمیں اسے ہٹا دوں سین میں وہ اتاہ نہیں لگتی ہے اور پھر وہ رک جاتی ہے ہاں کم کہتا ہے شاید تم مجھے لائک نہیں کرتی لیکن تم نہ اچھا ہے کہ میں میری ہر بات کو سیریس لی نہیں دیا کروں کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں سارا کی پس اس کے مام کے نمبر سے کال آتی ہے کینگ اسے بتاتا ہے میں تمہاری مام کا دھیان رکھ رہا ہوں اور اسے اکیلے ملنے کے لیے بلاتا ہے سارا وہاں پہنچ جاتی ہے سارا اسے پوچھتی ہے میری مام کہاں ہے کینگ بتاتا ہے وہ اس کے اندر ہے سارا اس کے اندر جاتی ہے اس کے اندر وہ یہ سٹون کوفن ہوتا ہے کینگ اسے اندر یہ بند کر دیتا ہے اور اسے کوفن کے ساتھ پانیویں پھیکنے کا آرڈر دیتا ہے اس کوفن کے اندر سے روشنے نکلتی ہے سارا اس کوفن کو کھول کر دیکھتی ہے اندر سے سارا کی چھکنے کی آواز آتی ہے جب سب ٹھیک ہو جاتا ہے تو اندر جا کر دیکھتے ہیں سارا اندر ایک نیو نوپ میں کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور جب کہیں گا اگر گیٹ کھولتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا سارا نے ان دونوں کو مار دیا ہوتا ہے نیکس سین میں سبوری بتاتا ہے ایک ایویل سپریٹ باہر آ گئی ہے اور اس کا نام آسانیو ہے وہ کسی کی بھی مائنڈ کو کنٹرول کر کے یوز کر سکتی ہے سبوری وینگ کو آسانیو کو ڈھوننے کے لئے کہتا ہے وینگ کہتا ہے میرے سائیڈ ایفیکٹس ابھی ختم نہیں ہوئے اس لئے میں یہ نہیں کر سکتا پھر سبوری اگرم کو یہ کام کرنے کے لئے کہتا ہے ہاں کان کہتا ہے میرے دل میں بہت درد ہو رہا ہے ایک ٹنگ کرتے کرتے دونوں نارمل ہو جاتے ہیں سبوری کہتا ہے میری ہیون میں میٹنگ ہے اس لئے میرے کام وینگ کو کرنے پڑیں گے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں سانیو سینمی کے آفس کے باہر ہوتی ہے وہ ڈیلیوری مینڈ کے مائنڈ کو کنٹرول کر کے سینمی کے لئے فلارز بیچواتی ہے سینمی ان فلارز کا اپنا آفس میں رکھ لیتی ہے تبھی سینمی کا ہاتھ کٹ ہو جاتا ہے اور وہ بلیڈ روز پر گر جاتا ہے اور پھر وہ بلیڈ آسانیوں کے پاس آ جاتا ہے روز پٹنز گر کے اڑھنے لگتے ہیں گاؤں آ کر انہیں روک دیتا ہے سینمی جب واپس آتی ہے تو فلارز وہاں پر موجود نہیں ہوتے سینمی سانر سے کہتی ہے کیا تمہارا بھائی یہ فلارز لے گیا ہوگانگ کو بہار روز پڑا ہوا ملتا ہے ہوگانگ کہتا ہے شاید اسے روز اس پسند ہے نیکس دن میں وینگ راستے سے جا رہا ہوتا ہے تبھی وہ اس کے نظر چھائیون پر پڑتی ہے وینگ اس کے پاس جانے لگتا ہے تبھی یونگ اسے روکر کہتی ہے اگر تم اس کی لائف میں انٹرفیئر کروگے تب تم اسے نہیں بچا پاؤگے پھر ہم دیکھتے ہیں چھائیون جہاں پر بھی جاتی ہے وینگ اس کے پیچھے پیچھے ہی جا رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اس کی پینٹنگ دکھنے آتا ہے وہاں پر آسانی اور پھرے سے ہی موجود ہوتی ہے وینگ اسے سارا ہی سمجھ رہا ہوتا ہے اور اسے انرچی سٹون لے کر جانے کے لیے کہتا ہے وہ اسے پوچھتی ہے کیا تم نے اس پریٹی ڈائٹی کو ڈون لیا ایسا ہی مند تم اس کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے لیکن اگر تم چاہو تمہاری حال کر سکتی ہوں کیونکہ میں نہ ہی انسان ہوں اور نہ ہی مونسٹر یہ کہہ کر وہ انرچی سٹون لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے باہر وہ یونگ سے ملتی ہے یونگ اسے کہتی ہے تمہارے پاس اس مل کیوں نہیں آ رہی آسانی کہتی ہے میں نے اپنا پرفیوم چینج کر لیا ہے پھر وہ پی کے سے ملتی ہے لیکن اسے شور پر جانا ہوتا ہے تو وہ اسے بعد میں ملنے کا کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر آسانی کہتی ہے زومبی سے سپیار کرتے ہیں مجھے سیمچنگ کی باڈی کو جوس کرنا چاہیے تھا اس کے بعد اس کے سامنے آگگ آتا ہے آگگ اس کے انرچی سٹونز لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے اور رکھ کر اسے کہتا ہے مجھے تمہیں جلانا بھی ہے لیکن تمہاب رچھی نہیں رہی اس کے شوق دھونے پر وہ اسے کہتا ہے تم تو اب سارا ہو آگگین کے وہاں سے جانے کے بعد آسانی کہتی ہے مجھے اسے اپنا بنانا ہے اس کے بعد آگگینج سٹونز لے کر وین کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے نوٹس کیا سارے کی بوڈی میں آسانیوں ہیں اس کے بعد فنگ کہتا ہے اگر تمہیں پتہ چل گیا تھا تو تم نے اسے جانے کیوں دیا اور کن کہتا ہے میں اسے اکیلے نہیں سنبھال سکتا نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں یہوں گا فنگ اسی چکا پر آتے ہیں لیکن وہاں پر کافن اور باکس موجود نہیں ہوتا کینگ اس کافن کا اپنے ساتھ گھر لی آتا ہے اور کہتا ہے مجھے ایسی پیلنگ آ رہی ہے جیسے وہ واپس آ گئی ہے نیکس سین میں آسانیوں سیم جنگ سے ملنے جاتی ہے اس کے لیے کچھ کھانا لے کر آتی ہے اور ساتھ میں کھانے کے لیے کہتی ہے آسانیوں سے آگان کے پارے میں پوچھتی ہے سینمی کہتی ہے میرے بلانے پر اسے چھوٹ لگ گئی تھی آسانیوں وہاں سے فلار لے کر سینمی کو ہپنٹائز کرنے ہی باری ہوتی ہے تب ہی آگان وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم میرے بگر کھانا کھا رہی ہو پھر آسانیوں کہتی ہے تم دونوں اکیلے کھانا انجوائے کرو وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن آگانوں سے روک کر کہتا ہے تم ایسے کیسے جا سکتی ہو تم ابھی ہی پر بیٹھو اور پھر وہاں سے فلارز کو اٹھا کر دیسپن میں ڈال دیتا ہے اور پھر سینمی کے ہاتھ پر لگی ہوئی چھوٹ کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے اور پھر اس کے پاس آ کر کہتا ہے اب ہمیں جننا چاہئے میں نے تمہیں جنانے کا پرامس کیا تھا آسانیوں کہتی ہے اب اس کی ضرورت نہیں ہے آگان کہتا ہے میں تمہیں ماروں گا اس لئے چپ چپ میرے ساتھ چلو اور پھر آگانگ سینمی سے کہتا ہے میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں اور اسے وہاں سے لے کر چلے جاتا ہے تھوڑی دیر وہ سینمی کے گھر پر وینگ آتا ہے وینگ اس سے کہتا ہے میں یہاں تمہیں روکنے کے لئے آیا ہوں آج راہ تم آگان کو نہیں بلانا کیونکہ وہ اہم کام کر رہا ہے نیکس سین میں آگانگ آسانیوں کا اپنے گھر لے آتا ہے اور کہتا ہے تمہیں ایک ہزار سال بعد باہر آئی ہو اس لئے جو کرنے آئی ہو وہ کرو اور یہاں سے چلی جاؤ وہ پوچھتی ہے کیا تم میرے راستے میں نہیں آوگے آگانگ سب پوچھتا ہے تم کرنے کیا آئی ہو آسانیوں کہتی ہے مجھے سمچنگ پن کر تمہیں اپنا بنانا ہے آگانگ سب پوچھتا ہے میں آج کر بہت ساتھ مشہور ہو گیا ہوں اور ویسے بھی جدم کرنا چاہتی ہوں وہ نہیں ہو سکتا آسانیوں میجک یوز کر کے کہتی ہے میں اسپریٹس کو کنٹرول کر سکتی ہوں جو میں چاہتی ہوں وہ تم ہو اور اب تم مجھے پروٹیک کرو گے اور پھر یہی پر ہماری اپیسوڈ خدم ہو جاتی ہے